اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ڈھیر و خوشیاں دے آپ کے رزق میں برکت ڈالے آپ کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل نہ آئے یہاں پر جیاد پھر سے میں آپ کے لئے ایک مونفرید ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی مزے کی بہت ہی یمی ریسپی ہے سزلنگ گولہ کباب کی ریسپی جو کہ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں ہوتلز میں اتنے دیں مہنگی برینڈ کی آپ یہ ریسپی کھانے سے اچھا ہے کہ گھر میں بنائیں بڑی ایت کا فائدہ اٹھائیں بڑی ایت کے موقع پر اب تو بڑی ایت گزر چکی ہے لیکن گوشت تو آپ لوگوں نے ضرور اپنے فریزرز کے اندر جمع کیا ہوگا تو اس ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے لیا ہے دو کلو کیمہ یاد رکھئے گا جب بھی آپ نے کباب بنانے اس کے اندر تھوڑی سی فیٹ لازمی ہونی چاہیے یہاں پر میں نے لیا ہے تین عدد پیاز پیازوں کو میں نے کر لیا تھا اب یہ سارا پیاز اس کے اندر ڈالیں گے ہم یہاں پر میں نے لیا ہے ہرہ دھنیا جس کو میں نے کٹ کر کے رکھ لیا تھا ہرہ دھنیا جو ہے بڑا اچھا لگتا ہے تھوڑا سا پودینہ ڈالا ہے حازمے کے لیے اگر آپ کا دل نہیں چاہتا تو آپ نہ ڈالیں آپ کی چوئیس ہے اگر آپ کو پسند ہے تو ضرور ایٹ کیجئے گا یہاں پر میں نے لیا تھی چار ادد ہری مرچ اور ساتھ ایک جمت بھر کے ادرک کا پیسٹ اور آدھا جمت لیسن کا اور یہاں پر ہم بائنڈنگ کے لیے ڈال لیں گے انڈے آپ کا دل چاہے تو آپ ایک انڈہ ڈال لیں اگر آپ کا کیمہ بہت بریق اچھے طریقے سے ہوا تو آپ ایک ڈال لیں تو نہیں تو دو لمس چاہ لیے گا یہاں پر ایک چمچ بھر کے میں نے ڈالا ہے نمک کا اور ایک چمچ اور کیونکہ دو کلو کیمہ ہے ایک چمچ بھر کے ڈال دیا ہے کٹی ہوئی لال مرچ کا کم یا زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ کر سکتے ہیں دو چمچ ڈال لیں سوکھے دنیا کے پاوڈر کے اس کے ساتھ بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ نے سوکھا دنیا نہیں ڈالنا پیسہ ہوا ڈالنا ہے آدھی چمچ سے تھوڑی سی کام ڈالا ہے میں نے گرم مسالہ اور یہاں پر ڈال دیا ہے تھوڑا سا سابود زیرہ اب اچھے سے اس کو مکس کریں گے ہاتھوں کو کوکنگ کرنے سے پہلے اچھے سے ووش کر لیا کریں کیونکہ ہاتھوں میں جو ہوتا ہے ہاتھوں کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم ہاتھ ووش نہیں کیا کوکنگ کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ یاد رکھے گا جب آپ ہاتھ صاف ستھرے ہاتھ کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کچھر میں جب بھی آپ جائیں نیٹ کلین ہو کے فریش ہو کے کچھر میں جائیں تو آپ فریش ہوں گے خود منٹلی طور پر آپ فریش ہوں گے آپ کی چیز بھی بہت اچھی بن کر تیار ہوگی تو صفائی ستھرائی کا میشہ خیال کیا کریں اور یہاں پر جی ماشاءاللہ سے میں نے کیمے کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے جو انا مکس کر لیا ہے چمچ کا یوز بلکل نہیں کرنا ہاتھوں کی مدد سے ہی کیمہ بنانا ہے کیونکہ کباب کسی بھی قسم کے وہ ہاتھوں کی مدد سے ہی اس کا مکسچر جو اچھا بن کر تیار ہوتا ہے اس کو گھنٹے کے لیے سٹیج دیں گے یہاں پر جی ماشاءاللہ سے ایک گھنٹہ گزر چکا ہے یہ دیکھیں میں نے سٹرا لیا یا اگر آپ کے پاس جو سیکھیں ہیں تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ سٹرا جو ہے اس میں ہول کرنے میں بڑی آسانی ہمیں دے گا ہاتھوں میں میں نے لگا لیا ہے تو اب یہاں پر جی ہم اس کو گھول پہلے شیف دیں گے اور بعد میں سٹرا کو اس کے اندر ڈالیں گے تو ایزی سے آپ کا گھولا کباب کی شیف بن کر تیار ہو جائے گی آپ یہ نہ سوچیں کہ گھولا کباب کیسے بنائے ہمارے پاس وہ سیکھ نہیں ہے ہمارے پاس وہ بہانے نہیں دوننے چاہیے تیز بنانے کوئی بھی جگار لگا لیں اس طرح کے کوئی بھی چیز ڈھونڈے اور اس کے ساتھ گھولا کباب کی شیف دے دیں بڑے یا چھوٹے سائز کی آپ کر سکتے ہیں اپنی مرزی سے لیکن ٹو انچ جو ہوتا ہے گھولا کباب لمبا ہوتا ہے اور ایک انچ جو ہوتا ہے اس کی مٹائی ہوتی ہے تو یہ پرفیکٹ سائز ہوتا ہے تو آپ کا جتنا مرزی دل چاہے آپ چھوٹا کریں بڑا کریں وہ آپ کی اپنی مرزی ہے تو یہاں پرزی دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے اس کو اچھے شیف دے دی اور سائٹ سے آپ تھوڑا سا پریس کر لیجئے گا جو ہولز ہوتے ہیں وہ کھل نہ جائے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ہمارا جو کباب بن کر ریڈی ہوا ہے اسی شیف میں ہم سارے ریڈی کر لیں گے تو یہاں پرزی اب میں نے سارے کباب کر لیے تھے ریڈی اب ہم ان کو کریں گے فرائے اور فرائے آپ نے یاد رکھے گا کبابوں کو ہمیشہ میڈیم فلیم پر فرائے کرنا کوشش کیجئے گا میڈیم فلیم سے بھی تھوڑی سی آنچ کم ہی ہو زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے تاکہ کباب جو ہیں اندر سے اچھے سے کوک ہو جائے اور یہاں پر میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر اوائل ان کو ہم نے ڈیپ فرائے نہیں کرنا بس تھوڑا سا ہم نے شیلو فرائے سے تھوڑا سا زیادہ اپنے اوائل ڈال دینا ہے تو یہاں پر اوائل جو اسٹارٹنگ میں آپ نے فل جو ہے نا تھوڑا سا گرم کر لینا اوائل بعد میں آپ نے فلیم کو تھوڑا سا میڈیم فلیم پر کر دینا لو کر دینا اتنا زیادہ ہائی فلیم نہیں رکھنا کیونکہ کباب پر بڑی جلدی کلر تو آ جائے گا لیکن وہ اندر سے کوک نہیں ہوں گے اندر سے آپ کے کباب کچھے رہ جائیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ پرفیکٹ ریسپی بنائیں اور پکے ہوئے کیمے کے کباب بنائیں تو اس لیے آپ جو ہے نا اس کو میڈیم فلیم پر فائے کیجئے گا تو یہ گولا کباب آپ کے بہت اچھے بن کر تیار ہوں گے اور یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کتنا اچھا کلر ان کے اوپر آیا ہے ہمیں سیم یہی کلر چاہیے اور ہر سائیڈ کو اچھے سے ہم کک کریں گے تاکہ ساری سائیڈ جو ہے نا وہ اچھے سے ان کے اوپر کلر آجے کوئی بھی سائیڈ جو ہے نا آپ نے وہ جو اس کو کچھا نہیں رہنے دینا ہر سائیڈ کو آپ نے اچھے سے کک کرنا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل پفیکٹ کلر ہماری اسکولا کباب کے اوپر آیا ہے اب یہ دیکھیں اب تھوڑی سی جگہ بن گئی ہے اور مزید کباب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ بھی ایزی لی جو نہ پک جائیں گے پہلے میں نے اس لیے ایڈ نہیں کیا کہ ان کی سائٹ شینج کر لوں اور یہ ٹوٹے نا تھوڑی سی سپیس ہونی چاہیے اس لیے میں نے یہ ایڈ نہیں کیا اب میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیے ہیں تو آپ کے سامنے میں نے اس کا مکسچر بنایا ہے آپ یاد رکھیں کہ آپ نے اس کا جو مکسچر بنانا ہے آپ نے اس کو بنا کر ایک گھنٹہ سٹے لازمی دینا ہے کیونکہ اس کو سٹے دے دیں گے اس کی کونسسٹینسی وہ ٹھیک ہو جائے گی آپ پس میں یقصہ ہو جائے گا سارا مکسچر اس لیے اس کو سٹے لازمی دینا ہے آپ نے تو جتنی آپ اس کو سٹے دیں گے آپ کی بائنڈنگ بہت اچھے طریقے سے ہوگی اس لیے اس کو سٹے دیا جاتا ہے کوشش کیجئے جب گولہ کباب بنا لیں اس کو بھی آپ آدھا گھنٹہ فریزر کے اندر رکھ دیں تاکہ یہ بھی بلکل نہ سٹ ہو جائیں فوری فرائے بلکل بھی مت کیجئے گا کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں پرفیکٹ بنیں تو آپ کو جیسے جیسے میں ٹپس دے رہی ہوں آپ نے اس ٹپس کو ضرور فولو کرنا ہے کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جو ہماری کوکنگ میں ہماری بہت مدد جو ہے نا وہ ہماری مدد ہو جاتی ہے تو اس لیے چھوٹ چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں آپ ضرور سیکھا کریں تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے گولا کباب جو بن کر ہو رہے ہیں تیار اور ان کی سائیڈز پہ جو کلر آ چکا ہے جو مزید تھوڑا سا ہم ان کو اور پکائیں گے تقریبا میں نے ان کو تیرہ سے چودہ منٹ پکایا ہے تاکہ اچھے سے کوک ہو جائیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ان کے اوپر کتنا اچھا کلر آ چکا ہے اب ہم اس کو کوئلے سے نا اس کو سموک دیں گے دوسری سائیڈ پہ میں نے کوئلہ جو ہے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا آپ چاہیں تو کچھے کیمے کو سموک دے دیں چاہیں تو کباب بنا کر دے دیں میری بات مانیں تو کباب کو بنا کر دیجئے گا اس کے ساتھ بہت اچھا فلیور آئے گا تو یہاں پر ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے تھوڑا سا گی اور سموک اس کو دے دیں گے تو یہاں پر جی سموک میں نے اس کو دے دی ہے اپنے کباب کو تو اب یہاں پر ہم دوسری سائیڈ پہ صرف بٹر کا یوز کریں گے اور انین کا یوز کریں گے اور کوئی چیز آپ نے ایڈ نہیں کرنی یہاں پر میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا بٹر بٹر جیسے ہی میلٹ ہوگا ہم اس کے اندر پیاس کے رنگز میں نے کٹ کے رکھے تھے بہت ایزی کٹ جاتے ہیں بس آپ نے پیاس کو چھیلنا ہے اس کو گولائی کی شیپ میں آپ نے کٹ لینا ہے تو اتنی ایزی آسان طریقے سے کٹ جاتے ہیں پیاس تو اب آپ نے وہ پیاس اس کے اوپر رکھ دینے ہیں اور پیاس کو ہم نے گلانا نہیں ہے صرف ہم نے ان کو تھوڑی ایک منٹ کے لیے اس کے اندر رکھنا ہے اوپر ڈالنے ہیں کباب تو ہم نے اس کو سرف کر دینا ہے سمپل سی ریسپی ہے لیکن بہت وائرل ریسپی ہے بہت لوگ اس ریسپی کو دیکھ رہے ہیں ٹرائے کر رہے ہیں تو میں نے سوچا میں بھی اپنے پیاروں کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کرتی ہوں آپ اس ریسپی کو دیکھیں اپنے گھر میں بنائیں اور اپنے گھر سے تریفیں سمیٹیں کیونکہ یہ ریسپی سب کو ہی بہت پسند آنے والی ہے میرے گھر میں سب کو یہ ریسپی بہت پسند ہے گولا کباب کی ریسپی اور آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں اپنے گھر والوں کو یہ اس ریسپی کو کھلائیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کباب کے اندر جو ہولز ہیں وہ بھی بہت اچھے طریقے سے بلکل ویسے کے ویسے ہی ہیں اور ان کے اوپر کلر بھی بہت اچھا ماشاءاللہ سے آیا ہے آپ کے سامنے ہیں ہمارے کباب یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو ہمارے سزلنگ گولا کباب بن کر ہو گئے ہیں تیار اگر آپ کے پاس دوسرا پین ہے تو آپ اس کے اندر بنائیں گے تو اس کے اندر اور بھی بیسٹ ہے تو یہاں پر میں نے آپ کو سمپل وے میں گولا کباب سزلنگ گولا کباب بنانا سکھائے ہیں تو اگر آپ کے پاس دوسرا پین نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ ایسے ہی بنا لیں اور یہاں پر دی ماشاءاللہ سے یہ ہے اس کی فائنل لک اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا